اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ کل کے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم بھی اس کمپلیٹ کورس فرو کرے ہیں بھی اس لائبری ان انفرمیشن سائنس تو جو اس کا پہلا کورس ہے تو لائبری سائنس سے ریلیونٹ ہے اس کا نام ہے انفرمیشن لائبری انڈ سوسائٹی تو آج اس میں لیکچر نمبر ون ہے جس کا عنوان ہے نیچر آف انفرمیشن اینڈ نالج تو یہ پانچ سلائڈوں پہ مشتمل ہے ایرکوٹل دو ڈائی منٹ کی لیکچر ہے تو آپ سے التماع سے کہ آپ اس کو واج بھی کرے لائک بھی کرے سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے تو لیٹس سٹارٹ فرم دی ویری فرس سلائڈ what is information انفرمیشن کیا چیز ہوتی ہے انفرمیشن ایکچوالی اس کو میں نے سنتیسائز کیا ہوا ہے کہ انفرمیشن کیا ہے معلومات رہ ڈیٹا رہ ڈیٹا سے مراد یہ ہے جو مطلب ایک سبزی ہوتی ہے یا گوشت یا کوئی بھی چیز جب تک وہ پکا نہ ہو تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور جو ہی اس کو پک جاتی ہے مطلب وہ پکایا جاتا ہے یا پک جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو انفرمیشن ایکچوالی رہ ڈیٹا رہ ڈیٹا یہ ہے کہ بکری فارم میں جو ڈیٹا ہوتا ہے جس کا کوئی استعمال نہ ہو اس کو انفرمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں انفرمیشن آفن سٹرٹ از رہ ڈیٹا وچ کنسسٹ اففیٹس فیگرز اور ابزرویشن انفرمیشن پہلے رہ ڈیٹا ہوتی ہے جو کی کن چیز پہ مشتمل ہوتی ہے فیگرز پہ فیٹس پہ یا ابزرویشن پہ مشتمل ہوتی ہے پروسیس ڈیٹا ایٹ بکمز میننگفل وین ایٹس پرسیسٹ ارگنائز انسٹرکچر تو کنوے سپیسیفک میننگ جب آپ اس رہ ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں اور اس پہ ٹائم نکالتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں پھر ارگنائز کرتے ہیں پھر سٹرکچر پھر اس کی سافت بناتے ہیں تو اس سے ایک سپیسیفک میننگ آ جاتی ہے کہ خاص معنی رکھتے ہیں تو اس کو پھر کیا کہتی ہے انفرمیشن اور وہ پروسیس ڈیٹا جو نا کنٹکس ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے دی سگنیفیکنس آف انفرمیشن ڈیپنڈس آن دی کنٹکس ان وچ ایٹس پریزنٹیڈ ان انٹرپریٹیڈ جب آپ رہ ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی کنٹکس میں آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے فولڈر میں اور آپ اس سے لائبری سائنس کی الگ پولیٹیکل سائنس کی الگ سوشیالوجی کی الگ ڈیٹا نکالتے تو اس کنٹکس میں جس کو آپ ارگنائز کر رہے تو وہ کنٹکس ڈیپنڈنٹ کہلاتی ہے کوانٹیفائیبل انفرمیشن کین بی مئیر ان کوانٹیفائیڈ اٹ میں اگزیسٹ ان ویریس فارم سچ ایس ٹکسٹ نمبرز اور ملٹی میڈیا جیسے کہ آپ کو بتایا کہ فورڈر میں مختلف بسم کے جو نہ فائل پڑے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ ایمیجز ہے کچھ ٹکسٹ ہے کچھ فگرز ہے کچھ میڈیا کے یعنی ویڈیو آڈیو فائل ہے تو جو جو آپ اس کو اوپن کرتے کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس کنٹکس کے مطابق اس کو ارگنائز کرنا پروسس کرنا پھر اس کو سٹور کرنا تو اسے کیا کہتے ہیں ان سب کو من جملہ اسے انفرمیشن کہلاتی ہے کیا ہے کہ راہ ڈیٹا کو جب پراسس کرتے اور کنٹکس کے مطابق اور کونٹیفائی کرتے اس کو پھر کیا کہلاتی ہے انفرمیشن اب میں اس میں اس لیکچر میں ہم نے چونکہ انفرمیشن نالیج دونے ہے کہ نالیج کیا ہے نالیج کنٹکسٹیول انڈرسٹینڈنگ ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے بہت سارا بکری فارم ہے اور جب تک آپ کے پاس نالیج نہ ہو تو اس کی کنٹکسٹ انٹرپیٹیشن انڈرسٹینڈنگ مشکل ہو جاتی تو اسی کے لیے جو ضرور یہ انفرمیشن کے لیے وہ ہے نالیج نالیج کنٹکسٹیول انڈرسٹینڈنگ نالیج گوز بھیان انفرمیشن بائی ایڈنگ کنٹکسٹ انٹرپیٹیشن ان انڈرسٹینڈنگ پھر اپلیکیشنز نالیج کی کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ اس اپلیکیشن کو ڈیٹا کی اپلیکیشن کو پروسس کرتے ہیں میننگ فل طریقے کے لیے تو جب تک آپ کے پاس ایکسپرٹی نہ ہو اور ایکسپیرینس نہ ہو تو آپ اس انفرمیشن کو نالیجیبل نہیں بنا سکتے ہیں سبجکٹیو نالیج اس سبجکٹیو نالیج کا مقصد کیا ہے یہ سبجکٹیو ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے دوسرا اس سے کم ذہین ہوتا ہے یہ ایکسپیرمنٹ پر بیس کرتی ہے جیسے بندے کی زیادہ نالیج ہوتی ہے اس کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ کس چیز پر ڈیفرینٹ کرتی ایکسپیرینس پر بیلیس پر ان پرسپیٹیو پر نالیج is ڈائنیمک نالیج is ڈائنیمک اور نیو انفرمیشن is acquired اور انڈرسٹینڈنگ ڈیپنس جیسے کہ نالیج بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے جون جی بندہ مچھور ہو جاتا اس کی نالیج بڑھتی جا رہی تو نالیج ڈائنیمک ہے یہ مطلب مسلسل سیکھنے سکھانے کا عمل ہے تو اس کو اسی لئے نالیج is ڈائنیمک پھر کہتے ہیں ریلیشنشپ between نالیج اور انفرمیشن ان دونوں کا پس میں کیا ربط نالیج کا اور انفرمیشن کا پس میں کیا ربط ہے تو انفرمیشن is the foundation نالیج is built upon a foundation of انفرمیشن as individuals or societies accumulate انفرمیشن they have the potential to transform it into نالیج جب تک نالیج کے لئے انفرمیشن موجود نہ ہو مہیا نہ ہو تو knowledge incomplete کہلاتی ہے تو knowledge کیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ انحسار کا انفرمیشن پہ ہے جب تک انفرمیشن individual کو مہیا نہ ہو society کو نہ ہو آپ کو پتا کہ ہر individual کی الگ نالیج ہوتی society کی الگ نالیج ہوتی ہے تو اس information کو process کرنے کے بعد جو اس کی knowledge بنتی ہے وہ reliable knowledge کیلاتی ہے knowledge guide information processing knowledge now تو آپ information کو process نہیں کر سکتے کی کس موقع محل پہ اس knowledge کو transform کرنا ہے knowledge guides the way information is process knowledge آپ کو یہ بھی بتاتی کہ information کو کیسے process کرتے interpreted اس کی تشریح کیسے کرتے and applied کہا پہ apply کرنا ہوتا ہے it provides a framework for making sense of information knowledge کیا مہیا کرتی framework sense of information اگر آپ کے پاس framework نہ ہو تو اسے data constrictualization میں بہت زیادہ difficulty آجاتی تو پہلے اس کے لئے knowledge کا ہونا ضروری ہے پھر کہتے creation and transformation of information into knowledge اچھا یہ جو information create ہوتی ہے اس کو پھر knowledge میں کیسے transmit کرتے نہیں transform کر سکتے creation of information can be created transmitted and stored through various means including communication technology جو جو آپ information کو create کرتے اردوسر تک پہنچاتے ہے اور یا اس کو store کرتے مختلف ضرائعوں میں جیسے کہ میں نے بتا including communication technologies اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ communication technologies کیا ہے communication technologies جس ایک information کو communicate کرتے مثال کے طور پر social media مثال کے طور پر emails مثال کے طور پر ڈی وی ریڈیو یا جو آڈیو فارم میں آپ کسی information کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے transformation into knowledge اب اس information کو کیسے transform کرتے knowledge میں through analysis synthesis and interpretation جب آپ اس کی تشریر کرتے اس کی analysis کرتے ہے اور اس کو meaningful بناتے information is transformed into knowledge this process involves critical thinking and integration of new information with existing knowledge جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے پاس knowledge تب آجا تھی جب آپ کے پاس information ہو تو دونوں میں فرق میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں knowledge is what I know information is what we know information جب بھی آپ کسی بھی medium پہ یعنی means پہ مہائیہ کرتے تو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی knowledge جو ایک individual کے پاس آجاتی knowledge ایک society کے پاس آسکتی information جو تو مجھے امید ہے آج کی لیکچر آپ کو پسند آئی ہوگی مزید informative ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں learning with opposition thank you for ویڈیو